یاد مصرفہ ایسی بس گئی ہسینے میں جس مل ہو کر گی اپنا دل تو ہے مدینے میں دل تو ہے مدینے میں محبا جان فاقہ منظور ہے قیامت کا حساب منظور نہیں ہے اور حیاء اتنی تھی مسلمانوں اتنی پاک دا منتی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے شہر شہر خدالی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگی میرا انتقال اگر دین میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا شہر خدالی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں کہاں ساری زندگی اجنبی کی میرے جسم پر نظر نہیں پڑی میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میرے جنازے پر بھی اجنبی کی نظر پڑ جائے آج تو پورا دن بننے میں سورنے میں ٹپ ٹاپ میں فیشن میں لالی لگانے میں لیش ٹپ میں آئینے کے سامنے ششے کے سامنے برباد ہو جاتا ہے کبھی دلوں کے داگ بھی دیکھے مو دیکھ لیا آئینے میں پر داگ نہ دیکھے سینے میں جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے یہ جو ایمان دیا ہے نا مسلمان ہو اس کی قدر کرو بڑا عظیم و شان تحفہ دیا اللہ نے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا ایمان کیسا تھا سب سے پہلے اسلام اسلام کے راستے میں ایمان کے راستے میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ اور سب سے پہلے مسلمان بننے والی بھی خاتون ہے خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے نبوت کی قدموں میں سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے نبی کی سب سے پہلی بیوی بولو زور سے کیا نام تھا بولو خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ اتنا پیار تھا اتنا پیار تھا انتقال ہو گیا بعد میں بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بار بار خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے امی عائشہ کی غیرت جوش میں آئی کہاں کب سے فوت ہو گئی ہے آپ بار بار اس بڑیہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہاں عائشہ خدیجہ کے نام پر پریشان مت کرنا جب سارے مکہ والوں نے میری نبوت کو ٹھکرایا تک خدیجہ نے میری نبوت کا یہ قرار کیا تھا عورتوں میں سب سے پہلی کلمہ پڑھنے والی خدیجہ تھی اور عورتوں میں سب سے پہلی شہادت پیش کرنے والی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ باندیئے پیر باندیئے گسیٹ کے لائے مازار میں مکہ موجود ہے تماشا دیکھنے کے لئے لوگ آئے سمیہ کو سزا دی جائیں گی قصور کیا تھا کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے کیوں کہتی ہے محمد سچا پیغمبر ہے ابو جہل موجود ہے اطبا موجود ہے اطیبہ موجود ہے امیہ ابن خلب موجود ہے اقبائی ابن ابی معیت موجود ہے کسی کے ہاتھ میں لاتھی کسی کے ہاتھ میں چھورا کسی کے ہاتھ میں خنجر کسی کے ہاتھ میں تلوار سارا مکہ تماشا دیکھنے کے لئے آ گیا ابو جہل آ کے کہنے لگا سمیہ کلمے کا انکار کر دے نبی کی ختم نبوت کا انکار کر دے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگی کلمہ میرے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا کلمہ میرے رگ و ریشے میں بس گیا تم سارے مل کر میرا ایمان نہیں چھن سکتے انہیں پتہ ہے ابھی یہ برچہ مارے گا جسم کے پرخشے اڑ جائیں گے شہید ہو جاؤں گے کان سارے مکہ والے مل کر بھی میرا ایمان نہیں چھن سکتے ہماری طرح ایمان تھوڑا ہی تھا کلمہ پڑھتے بیاج کھاتے کلمہ پڑھتے فلم دیکھتے کلمہ پڑھتے ناجگانہ کرتے کلمہ پڑھتے ڈی جے بجواتے کلمہ پڑھتے اپنی بچیوں کو اسٹیٹ پہ نچواتے کلمہ پڑھتے آدھی آدھی رات تک انسٹاگرام فیس بوک پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہماری طرح ایمان تھوڑا ہی تھا ابو جہل کہنے لگا کلمہ کا انکار کر دے ورنہ برچہ مار کے تیرے جسم کے ٹکڑے کر دوں گا سمیہ رضی اللہ بطالہ نا فرمانے لگی او ظالم جو مرضی چاہے کر اللہ کی قسم رب کعبہ کی قسم یہی کھڑے کھڑے جنت الفردوس کے آنٹھوں دروازوں کو کھلا دیکھ رہی ہوں اپنے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ نو کو بلایا کہاں میرے بیٹے عماری دراؤ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جاؤ میرا آخری سلام پہنچا دینا دین کی شاد کے لیے قرآن کی حفاظت کے لیے نبی کی ختم نبوت کے لیے میری ماں دنیا سے جا رہی ہے میری ماں کی تمنا ہے میری ماں کی آرزویں یہاں ظالموں کا برچھا لگے گا ان کا ارادہ بڑا گلت ہے ان کا ارادہ بڑا ناپاگ ہے ابھی جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے میرے دل کی تمنا ہے او میرے بیٹے عمار او میرے لختے جگر امام الانبیاء کی خدمت میں جا کر میری طرف سے اپیل کر دے میری طرف سے گزارش کر دے ادھر ابو ظالم ابو جہل کا برچھا لگے گا میری ماں کی تمنا ہے ادھر روح نکلے ادھر آپ پہاڑی سے تشریف لائے آپ کا دیدار بھی مل جائیں یہ تھا عشق یہ تھے سچے محمدی یہ تھے سچے کلمے کے دین کی ایمان کے پیچھے اپنے آپ کو قربان کرنے والے یہ تھے نبی کے سچے سچے عاشق اس لئے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مل مسلمان نہیں بن سکتا میرے نبی کا فرمان ہے جب تک میں کالی کملی والا اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے بیوی بچوں سے دنیا کے ہر چیز سے میں کالی کملی والا پیارانہ بن جاؤں ارے او دم من والو ہم اس نبی سے پیار کیوں نہ کرے جن کے چہرے کو رب نے وقت دوحا کانا جن کے ذلفوں کو رب نے و لیل کانا جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کانا جن کے اخلاق کو رب نے و انکل علا خلقین عدیم کانا جن کی حیثیت کو رب نے سراجن منیرہ کانا جن کی عظمت کو رب نے نظیرن بشیرن کانا اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں یہ رحمت للعالمین ہے ساری کائنات میں سب سے انوکھا ساری کائنات میں سب سے نیرالہ یہ میرا حبیب ہے جو چیز میرے نبی سے چمٹ گئی چمٹ گئی چمک گئی جس رات میں آیا وہ رات راتوں سے آلا جس بستی میں آئے وہ بستی ساری بستیوں سے آلا جس مہینے میں آئے وہ مہینہ سارے مہینوں سے آلا جس شہر میں آئے وہ شہر سارے شہروں سے آلا جس وادی سے گزرے وہ وادی ساری وادیوں سے آلا جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر سارے پتھروں سے آلا جس خاندان میں آئے وہ خاندان سب سے آلا جس گھڑی میں دعا مانگی وہ گھڑی باقی ساری گھڑیوں سے آلا جن کے آنے سے دلوں کو سہارا ملا جن کے آنے سے فرش کو مرتبہ ملا جن کے آنے سے عرش کو مرتبہ ملا اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق آیا یارگار بن گیا اس پیغمبر کے قدموں میں جب فاروق آیا قاتل سے عادل بن گیا اس پیغمبر کے قدموں میں جب عثمان آیا زن نورین بن گیا اس پیغمبر کے قدموں میں جب علی آیا داماد رسول بن گیا اس پیغمبر کے قدموں میں جب بلال آیا کروڑوں اماموں کا ولی بن گیا وہ سچے عاشق تھے ہم نمائشی قدو ہے نام کے مسلمان ہے کام کے نہیں رہے مسجد میں آتے ہیں سب سے اکیر میں کھڑے رہتے ہیں جا کے جلدی سے فارق ہو کر بھاگ سکے مبارک ہو شہے ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی و سلیم دائماً آباداً على حبیبك خیر الخلق كله میرے